ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ چار سو بلسٹک اور کروز مزائل داگ دیئے تلبیب میں دھماکوں کی گونج پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے گیس کی تنصیبات اور ائر بیس پر آگ بڑھا کٹھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اسرائیلی فوج کا بیان ایران نے غلطی کی سنگین نتائج کے لیے تیار رہے اسرائیلی وزریعظم نیتنی آہو کی تھمکی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مشرق وستہ میں فلائٹ آپریشن متاثر اسرائیل، عراق اور اردن نے فضائی حدود بند کر دی پی آئی اے نے اپنی تمام پروازوں کے ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا تلبیب اور ہیفا میں مسلح افراد کی فائرنگ چودہ اسرائیلی شہری حلاق اسرائیل پر حملوں کے بعد لبنان، ایران اور غزہ میں جشن اسرائیل پر سینکڑوں مزائل فائر کیے تین ایر بیسز کو نشانہ بنایا حسن نصراللہ اور اسماعیل ہنیا کی موت کا بدلہ لیا پاسداران انقلاب کا بیان کہا ابھی سب سے جدید مزائل استعمال نہیں کیے اسرائیل نے جوابی کا روائی کی تو زیادہ سخت جواب ملے گا اسرائیل کی مدد کرنے والے ممالک کے مفادات کو بھی نشانہ بنائیں گے ایرانی صدر نے کہا جنگ نہیں چاہتے لیکن کسی بھی خطرے کا موں توڑ جواب دیں گے آیت اللہ خامنائی نے کہا اگلا حملہ اس سے زیادہ تکلیف دے ہوگا ایران کا اسرائیل پر حملہ بے اثر دکھائی دیتا ہے جوابی کا روائی کے لیے مشاورت جاری ہے اسرائیلی لیڈرشپ سے بات کروں گا امریکی صدر جو بائیڈن کا رد عمل پریس کانفرنس میں اسرائیل کی بھرپور مدد کا اعلان کہا خطے میں امریکی اہلکاروں کی حفاظت میں یقینی بنائیں گے قومی سلامتی کے اجلاس میں امریکی صدر اور نائب صدر کو تفصیلی بریفنگ امریکی وزر دفاع کا اسرائیلی ہم منصب کو فون حملوں سے متعلق معلومات کا تبادلہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی ایران کی شدید مضامت میتھیو ملر نے کہا ایران دہشتگرد گروپوں کی فنڈنگ کر رہا ہے ہمارے مفاد میں جو ہوگا وہ کریں گے حماس کا اسرائیل پر ایران کے حملے کا خیر مقدم کہا تمام عرب مالک اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے متحاید ہو جائیں سہہنی ریاست کی جہاریت کے خلاف جتو جہد جاری رہے گی دوہا میں خلیج تعاون کانسل کا ہنگامی اجلاس طلب ایران کا اسرائیل پر حملہ قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب سیکریٹری جنرل انٹونیو گترس کا مشرق وستہ کی صورتحال پر اظہار تشویش کہا ایران کے حملے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا خطے میں جنگ بندی کے لیے کوششیں کی جائیں برطانوی وزریعظم کیرس ٹارمر کی ایرانی حملے کی مضامت کہا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں طلبیب کو حق کے دفاع حاصل ہے اسرائیل کا لبنان میں زمینی آپریشن جاری حزباللہ کی سرنگیں تباہ کرنے کا دعوی مسلسل فضائی حملے بھی جاری چوبیس گھنٹوں میں پچپن افراد شہید ایک سو پچپن زخمی حزباللہ کی اسرائیلی فوج کے لبنان میں داخل ہونے کی تردید کہا ابھی براہ راست زمینی جھڑپ شروع نہیں ہوئی صوبوں کے ساتھ نیا قومی مالیاتی مہہدہ تہپا گیا صوبے ذرع انکم ٹیکس کا نفاظ کریں گے وزیراعلا علیہ امین گنڈاپور نے سب سے پہلے تعاون کیا مہہدے سے وفاق اور صوبے اخراجات شیئر کریں گے اب اٹھارویں ترمیم یا این ایف سی ایوارڈ سے متعلق بات کرنے کی ضرورت نہیں ذرعی جناس کی قیمتوں کا مرحلہ بار تعیون کریں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو کہا کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا ستمبر میں پانچ لاکھ سے زائد نئے فائلر آئے نون فائلرز گاڑیاں پراپٹی خرید سکیں گے نہ ہی بینک اکاؤنٹس کھول سکیں گے یکم جولائی سے بھرتی ہونے والے افراد پر کنٹریبیوٹی پینچن سکیم کا اطلاق ہوگا محلیاتی تبدیلی کے جیلنجز سے نمٹنے کے لیے آئی ایم ایف سے فنڈز کی درخواست کی ہے پاکستان کے دیفالٹ کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ترقی کا سفر دوہزار اٹھارہ میں جہاں رکا تھا وہی سے شروع ہو چکا وزیراعظم کا مہنگائی کی شرح سوال اس ماہ کی کمترین سطح پر آنے پر اظہار تشکر کہا قوم نے ایک گرہو کی نا اہلی کی وجہ سے مشکلات کاتیں اب مہنگائی کم ہونے سے عوام کو فائدہ ہوگا آئی ایم ایف پروگرام کے اجراسے معاشرت میں مزید استحکام آئے گا آئینی عدالت میں چیف جسس قاضی فائزی ساں بیٹھیں یا جسس منصور کوئی مسئلہ نہیں موجودہ چیف جسس کے لیے جدو جوہد نہیں کر رہے آپ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو جج بنانا چاہتے ہیں کمروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے سیٹنگ کرتے ہیں ججز کی تکرری حکومت یا عدالت کو نہیں پارلیمان کو کرنی چاہیے کیسے کہہ سکتے ہیں آئینی عدالت نہیں مانیں گے جو آئین ہوگا وہ ماننا پڑے گا بلاول بھٹوں کی گھنگرج کہا آئینی عدالت نہ بنی تو نقصان ہوتا رہے گا ہر جگہ سے مقدس گائے کا تصور ختم کرنا ہوگا کچھ لوگوں کا ایجنڈا انٹی فائزی سا ہے اداروں کو سوشل میڈیا کے مطابق نہیں عوامی امونگوں پر چلنا چاہیے 63 اے فلور کروسنگ بند کرنے کے لیے لائے افتخار چوہدری جیسے مائنڈ سیٹ نے عدلیہ کو خراب کیا افتخار چوہدری جنرل کیانی اور جنرل پاشا کا مکمکہ ہوا فیصلے میں کہاں لکھا ہے ووٹ نہ گینے جانے پر بندہ نہ اہل ہوگا ووٹنگ کی مشک ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اسے گنا بھی جائے ادم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیراعظم ہٹایا ہی نہیں جا سکتا یعنی آرٹیکل پچانوے تو غیر فاعل ہو گیا کسی جماعت کا روپن پارٹی سربراہ کو پسند نہ کرے اور ہٹانا چاہے تو کیا کیا جائے گا آرٹیکل 63 اے سے متعلق نظر سانی کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا کسی کے ضمیر کا معاملہ تیہ کرنا مشکل ہے کیا آرٹیکل 63 اے سے متعلق فیصلہ آئین کے آرٹیکل پچانوے اور 136 کے خلاف نہیں کیا یہ پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے جیسا نہیں نظر سانی کا دائرہ ایکار بہت محدود ہوتا ہے فیصلے کا نتیجہ نہیں صرف وجوہات دیکھ سکتے ہیں سمات آج پھر ہوگی وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کی نظر سانی اپیل کی حمایت ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ چار سو بیلسٹیک اور کروز میزائل داخت دیئے تلویب میں دھماکوں کی گونج پورے اسرائیل میں سائرن بجھ اٹھے تلویب اور ہفا میں مسلح افراد کی فائرنگ چودہ اسرائیلی شہری ہلاک گیس کی تنصیبات اور ائر بیس پر ایرانی میزائل گرنے سے آگ بڑا کٹھی اسرائیلی میڈیا کی تصدیق حزباللہ کا بھی حملہ لبنان سے متعدد راکٹ فائر مشرق وسطہ میں فلائٹ آپریشن متاثر اسرائیل، عراق اور اردن نے فضائی حدود بند کر دی پی آئی اے نے اپنی تمام پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا اسرائیل پر حملوں کے بعد لبنان، ایران اور غزہ میں جشن زمین کے لیے خون سیالکھوٹ کی تحصیل پسرور گاڑی پر فائرنگ ہلاک افراد کی تعداد ساتھ ہو گئی پولیس کے مطابع مقتلین کا زلہ شیخ اپورا میں جائداد کا تنازح چل رہا تھا ملتبان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل ملاجین وزیراعظم انور ابراہیم تینوزہ دورے پر آج اسلامباد پہنچیں گے وزیراعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ سطح ملاقات شیڈیول مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا بابر آزم نے قومی ٹیم کی کپتانی چھوڑ دی کہا کپتانی کی وجہ سے ورک لوٹ میں اضافہ ہوا بطور کھلاڑی کردار ادا کرنا چاہتا ہوں اب اپنے کھیل پر زیادہ توجہ دے سکوں گا اور انگلینڈ کی کرکی ٹیم ٹیسٹ سیریز کے لیے ملتان پہنچ گئی قیادت آل رونل بینڈ سٹاکس کر رہے ہیں مہمان ٹیم چار اکتوبر سے پریکٹس شروع کرے گی پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر سے شروع ہوگا موسیقی